مریم نواز شریف رزا روبانی نے صدر آرف علوی کو چار شیٹ کر دیا اسطیفے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا روبانی کہتے ہیں صدر آرف علوی نے سیاسی وابستگی ترک نہیں کی آئین کے آرٹیکل نواسی کے تحت پارلیمان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں رکاوٹیں ڈالی پی ایم ڈی سی آڈیننس کے دوبارہ اجراہ کے ذریعے پارلیمان کا قانون سازی کا حق مجروع کیا ناہل وزیراعظم کی ایڈوائز پر قومی اسمبلی توڑنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا چیف سیکٹری پنجاب کا مزید کام کرنے سے انکار کہتے ہیں نئی حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا وفاقی حکومت کو مراسلہ لکھ دیا چیف سیکٹری نے مراسلے میں ذاتی وجوہات کی بنا پر کام جاری نہ رکھنے کے بارے میں آگاہ کیا وفاقی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے اپنی خدمات پنجاب سے واپس لینے کی درخواست ایڈلیکس فرس اپال کے میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچاتا اس وقت اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچاتا سچی بات ہے ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچاتا کہ جو دکانیں بند ہوں گی یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی کوئی چھوٹی پان کی انتم ڈابا ٹائپ کا ہے پان کی بھی چھوٹی دکانیں اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں آپ ہم نے چاہتا کہ تیس ہزار روپے کا بیلت ہم لیجے اس کے اوپر ہم دو سو یونٹ تین سو یونٹ پہ لے رہے تھے اس پہ تین ہزار روپے مانگ رہے تھے ہماری سوچتی کہ تین ہزار روپے کا مطلب ہے سو روپے پر ڈے سو روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی میں سوچتا تھا کہ دکان والا لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور بارہ لاکھ روپے سال سے کماتا ہے اس سے اگر میں چھتیس پرسن ٹیکس لے رہا ہوں تو تھری پرسن آف انکم لے رہا ہوں یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے میرا یہ سوچتی بارہ لوگ نے کہا نہیں آپ ڈیر سو یونٹ کا کر دیں پرائیمسٹر صاحب نے بھی کہا کہ کھوڑے سو یونٹ میں ستا چھوڑ دو ڈیر سو یونٹ کا مطلب ہے کہ پچاس فیصد دکانیں ختم کر دیں دو سو یونٹ کا مطلب ہے کہ سکسٹی سکس پرسنڈ دکانیں ختم کر دیں دائیس سو یونٹ کا مطلب ہے کہ سیونٹی فائی ایٹی پرسنڈ دکانیں ختم کر دیں اور تین سو یونٹ کا مطلب ہے کہ نائنٹی سکس پرسنڈ دکانیں جو ہے اس کو ہم نے استثنہ دے دیا تو پھر چار پرسنڈ دکانوں کے لئے کیوں یہ مطلب ہم دھوم میں رچائیں گاڑیوں موبائل فانز گھریلوں سازوں سمان کی درامت پر سے پابندی ستمبر تک نہیں ہٹائیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا اعلان کراچی چیمبر میں تاجر برادری کے ساتھ گفتگو میں بولے اسی ارب ڈالر کی درامداد ہوں اور تیس ارب کی برامداد ایسا نہیں چل سکتا وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ دکانداروں پر ٹیکس لگانا بڑی گلتی تھی سوچا تھا تین ہزار روپے تو دکاندار دے سکتا ہے ستمبر تک مزید مشکلات رہیں گی پھر اچھا وقت آئے گا دنیا سے ادھار مانگتے ہوئے شرم آتی ہے سری لنکا نے بھی کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گا ڈالر بڑی کوششوں سے نیچے آیا ہے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یک جہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا پنجاب کی 21 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر بلی غر احمان نے صوبائی کابینہ سے حلف لیا حلف برداری کی تخریم میں کاف لیگ اور تحریک انصاف کی عراقین سمیر دیگر شخصیات کی شرکت تمام وزراء کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے مسلم لی کاف کو نئی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا ایف آئیے نے تحریک انصاف فانڈنگ کیس کی تحقیقات شروع کر دی ملازمین سے پوچھ گچ محمد رفیق تاہر اقبال محمد ارشد سے انکوائری کی گئی تحریک انصاف کی تینوں ملازمین نے اپنے تدائی بیانات کلم بند کروائے ملازمین نے بتایا کہ فنڈز کون کہاں سے بھیجواتا تھا کچھ ہن نہیں اکاؤنٹس میں آنے والی رقم کیش یا بزریا چیک پارٹی کے فینانس مینجر کو دی جاتی تھی قومی اسمبلی کے 256 صبحی اسمبلیوں کے 593 حلقوں کی حلقہ بنیوں کی حتمی فیرس جاری حلقہ بنیوں کے شیڈول کا اعلان 11 اپریل کو کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے یکم سے 30 جولائی تک اعتراضات کو سماد کر کے نمٹا دیا آزاد کشمیر میں ستمبر کے آخری ہفتے میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان بلدیاتی الیکشن 25 ستمبر اور 28 ستمبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے حکومتی آمادگی سے آقاہ کر دیا گیا چیف الیکشن کمیشنر دس محرم کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کریں تھے پی ٹی آئی نے نو حلقوں کے لیے الیکشن کمیشن کا جاری انتخابی شیڈول چیلنز کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست سماد کے لیے مقرر کر دی درخواست میں پانس اگست کو جاری کردہ شیڈول محتل کرنے کی اس صدا امران خان کا نو نشستوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ رہنما پیپلز پارٹی سلیم مانوی والا کا کہنا ہے امران خان فارن فانڈنگ کیس میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے جھوٹا ثابت ہونے پر امران خان صادق اور امین نہیں رہے امران خان شکست کے خوف سے کسی اور کو ٹکٹ دینے سے ڈر رہے ہیں بنی گالا کے سامنے اسادزہ کا اپنے مطالبات کی حق میں مظاہرہ اسادزہ کے احتجاز کے باعث صادق وزیر آزم امران خان کی رہائشگاہ کے اطراف سیکیورٹی ہائی الیڈ کر دی گئی اسادزہ نے بنی گالا احتجاز کی کال دے رکھی ہے ام کیون پہلے بھی حکومت میں تھی آج بھی حکومت میں ہے بات سب سے ہو سکتی ہے جو بھی ہمارے ایجنڈے پہ جو ہمارے دیکھیں میں نے بہت پہلے بھی یہ والی بات کی میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے اور میری کسی سے ہم نے کوئی دوشمنی بھی نہیں کر رکھی میں نے کہا کہ تین آئینی ترامیم پاکستان کے لیے لازم ملزوم ہیں میں آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کو گریٹسائز کرتا ہوں اگر کوئی کراچی کی ترقی کے لیے بات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہماری کسی سے کوئی دوشمنی نہیں موقع ملا تو ہم کراچی کے تمام مسائل حل کریں گے ایم کیون پہلے بھی حکومت میں تھی آج بھی ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے کمبوڈیا کے وزیر آزم ہون سینگ کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار بلاول بھٹو نے کمبوڈیا کے وزیر آزم کو آسیان ریجنل فورم کی کامیاب انعقاد پر مبارک بات وفاقی بیوروکریٹس کی گریڈ بیس اور اکیس میں ترقی کامل حکومت نے دس اگست کو طلب کردہ سینٹرل سیلیکشن بوٹ کے ممبران میں ردو بدل کر دیا وفاقی حکومت نے سینٹرل سیلیکشن بوٹ کی اثر نوہ تشکیل کر دی اسٹیبلشمنٹ دیوزن نے بازابتہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا مونسون بارشوں کا چوتھ اسپیل آج سے شروع کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کچھ علاقوں پر بادلوں کا بسیرہ ایدر آباد سامیت سینٹ کے کئی شہروں میں بادلوں کی اننگز میکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آٹھ اگست تک ہلکی دس سے پندرہ اگست کے دوران تیز بارش کا امکان مشرقی بلوچستان میں سیلابی صورتحال کی وارننگ جاری لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش آج اسلام آباد میں گھرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع پنجاب میں خطہ پوٹوہار گجرہ والا ساہی والوکارا سیالکوٹ نارو وال میں بارش رنگ جمائے حضیر عظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈز قائم کر دیا عظام بالخصوص مخیر حضرات سے دل کھول کر وطن کی مدد کرنی کی اپیل بھی کر دی کہتے ہیں تفانی بارشوں نے سیلاب کی صورت قیامت سغرہ برپا کر دی بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی سندھ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں بھی بہت تباہی ہوئی وفاق نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے چھے اگست دوہزار پندرہ میں دورانے مشن میجر حمایوں جہہزیب کا ہیلیکاپٹر پہاڑ سے ٹکرا گیا سات سال بعد بھی شہید کے اہلے خانہ کے حوصل بلند شہید میجر حمایوں جہہزیب کو تمغہ بسالت سے نبازا گیا خوشاب کے علاقے خالق آباد کے سکوت محمد ارفان شہید کی شہادت کا آز تیرہ سال شہید نے وطن عزیز پر جان نساور کر کے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا وفاقی وزیر سہت قادر پٹیل سے صدر روٹری انٹرنیشنل کلپ جنیفر جانس کی ملاقع وزیر سہت نے پولیو کے حوالے سے روٹری کی خدمات کو سراہا عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ حکومت نے پولیو کے خاتنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے پندرہ اگز سے جنوبی خیبر پختون فا میں پولیو مہم شروع ہوگی کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے کے دوران 673 نئے مضبط کیسز سامنے آئے ملک بھر میں کرونا کیسز کی شرح 3.25 فیصد ریکارڈ کرونا کے 179 مریضوں کی حالت تشویشنا موسم بہتر ہونے کے باوجود لوٹ شیڈنگ نہ رکھ سکی ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6349 میگا وارٹ بجلی کی آنکھ مچولی سے شہری عذیت کا شکاق مختلف شہروں میں 6 گھنٹے کی لوٹ شڈنگ ریلو سارفین کے علاوہ سنتی شعبے سے وابستہ افراد کو بھی مشکلات نوی اور دسویں محرم الحرام کو لاہور میں ڈبل سواری پر مکمل پابندی ہوگی اسلام آباد سمیہ دیگر مختلف شہروں میں موٹر سائیکل پر دو روز کے لیے ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم استحصالی کشمیر پر سیمینار برطانوی رکنے پارلیمنٹ پاکستانی نیاد خالد محمود نے خطاب کیا ادھر پیرس میں بھی آئیفل چاور کے سامنے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا مظاہرے میں کشمیریوں سمیت پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں شریک ہوئی